بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 ٹی سپون پیسا ہوا زیرہ ہے 1 ٹی سپون سوری میتھی پورڈر ہے 1 ٹی سپون دینیا پورڈر ہے یہ سارے مسالہ جاتھ ہم اس آلووں میں ڈال دیں گے جو میش کی ہوئے آلو ہیں اب اس میں ڈال دیں گے اب ہم اسے مکس کریں گے اچھی طرح سے اب ہم اس کے چھوٹے چھوٹے باز بنا لیں گے یہ سارے ہم اس طرح چھوٹے چھوٹے باز تیار کر لیں گے یہ سب ہم نے بولز بنا لیے ہیں اب یہ ہمارے پاس دو کچھے آلو ہیں ان کو ہم قدو کش کریں گے کچھے آلو قدو کش کر لیے ہیں ہم نے اب اس میں پیاس ڈال دیں گے نمک ڈال دی ہے 1 ٹی سپون آپ اپنے ذائقے کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب ہم اسے اچھی طرح سے نچوڑ لیں گے آلو اور پیاس کا پانی نکل جائے یہ دیکھیں آپ نے بھی اسی طرح ایسے نچوڑنا ہے یہ کان فلور ہے تین چمچ ہم کان فلور ڈال دیں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اگر بائنڈنگ نہ ہو تو تھوڑا سا اور کان فلور ڈال سکتے ہیں یہ آلووں کی مقدار پر ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ آلو بڑے سائز کے ہیں یا چھوٹے سائز کے یہ لچھا بنانے کے لئے اس کی بائنڈنگ ہونا لازمی ہے کان فلور ڈال کے آپ نے اس طرح اس کی بائنڈنگ کر لینی ہے لچھے کے ساتھ آپ نے بال کو اچھی طرح سے کور کر لینا ہے اور اس طرح آپ نے اس کی ٹکی بنا لینی ہے اسی طرح سارے تیار کر لیں گے پھر فائنل لوک آپ کو دکھائیں گے سارے تیار کر کے پہلے لچھے والا مٹیریر رکھنا ہے پھر اس کے اوپر یہ بار رکھنا ہے پھر اس کے اوپر وہ لچھے والا رکھنا ہے اور پھر ٹکی بنا لینی ہے ایسے ٹکی کو کور کر دینا لچھے کے ساتھ بہت ہی مزے کہ یہ لچھے دار کرسپی ٹکیاں تیار ہوں ہوں گی یہ دیکھیں اس طرح ہم نے سارے آلووں کے باز کو لچھے کے ساتھ سکور کر لیا اور اس طرح ہم نے یہ تیار کر لی آئل کو اچھی طرح سے گرم کریں گے آئل اچھی طرح سے گرم ہو گیا ہے اب ہم اس میں یہ ٹکییں ڈال دیں گے ٹکی فرائی کریں گے یہ انشاءاللہ بہت ہی اچھی لچھے دار کرسپی ٹکی تیار ہوگی ایسے آپ نے سلو آنچ پہ چار منٹ ایک طرف سے کک کریں گے اور دوسری طرف سے بھی چار منٹ کک کریں گے اور انشاءاللہ یہ کرسپی لچھے دار ٹکی تیار ہو جائے گی سلو آنچ پہ آپ نے اسے کک کرنا ہے ان کی سائٹ چینج کرتے ہوئے تقریباً آٹھ منٹ ہو گئے ہیں اور یہ ماشاءاللہ تیار ہو گئی ہیں پاک کے بہت ہی زیادہ کرسپی تیار ہوئی ہیں یہ دیکھیں آپ نے اب اس کو اس طرح سے نکال لینا ہے جب ان کا کلر یہ ہلکا لائٹ براؤن ہو جائے اسی طرح ہم ساری کرسپی لچھے دار ٹکیاں تیار کر لیں گے ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری کرسپی لچھے دار آلو کی ٹکیاں تیار ہو گئی ہیں اور بہت ہی لذیذ تیار ہوئی ہیں آپ میری ریسپی کے سارے سٹیپس فالو کیجئے گا اور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی پلیز میرے چینل انابیا فریش فیسٹ کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تھانکس فار واشنگ موسیقی موسیقی موسیقی